جو خان سے میرا خیال ہے ایک ستیفہ دیکھ گئے وہ باہر رب ہو گئے اب اس پروسس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میری جنگ میں اور میں ہوں آپ کا مزبان سلمان مرزا جنا پاکستان کی سیاست بھی بڑی دلچسپ سیاست ہے وہ پارٹی جو کہ مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا کے پوزیشن سے حکومت میں آئی حکومت اقتدار اس نے حاصل کر لیا اب آکے وہ مزید مہنگائی کرنے جا رہی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہوئی آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی ہم اگلی بعد آپ کو بات ماننے کو تیار ہیں آپ کو پیسے دینے کو بھی تیار ہیں لیکن جتنی سبسیڈیز صاحب کا حکومت یعنی عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت نے لگائی ہوئی تھی سبسیڈیز وہ آپ ختم کریں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں آستے آستے مہنگائی کریں اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پروگرام آپ سے شیئر کرنے کے لئے تیار ہیں جناب یہ وہ پارٹی ہے جو کہ مہنگائی کے خلاف مارچ لے کے نکلی تھی اور اس نے کسی طریقے سے ووٹنگ کے ذریعے اقتدار پر وہ آ کے بیٹھ بھی گئی اب دوسری جانب خان صاحب ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو موجودہ حکومت ہے وہ بیرونی سازش کے تحت اقتدار میں آئی ہے اور اس کے خلاف اس کے خلاف وہ اسلام آباد کی کال بھی دے سکتے ہیں عید آئے گی عید کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جناب اسلام آباد کی کال دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو مبلائز کرتے ہیں جمع کرتے ہیں لیکن ابھی تک خان صاحب کا جو نیریٹیو ہے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اور لوگ اس پر لب بیک کہہ رہا ہے ہم نے پشاور کا جلسہ دیکھا ہم نے کراچی کا جلسہ دیکھا ہم نے لاہور کا جلسہ دیکھ لیا اور اب انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا اور وہ مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن کا جناب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو مراسلہ آیا اور جو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے تو ایک کام کیجئے جوڈیشل کمیشن منا دیجئے لیکن جوڈیشل کمیشن کی جو سماعت ہوگی کوڈ کے اندر جو اس کی سماعت ہوگی وہ اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ کس نے غدداری کی ہے کون بکا ہے اور کون غددار ہے لیکن اس سے پہلے جناب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بیانیاں اس کا پورا ایک پریس لیز نکل کر سامنے آئی انہوں نے پچھلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو منٹس تھی اس کی توسیح کر دی لیکن ایک بات لکھ دی کہ جناب بیرونی سازش کا کوئی عمل دخل فی الحال نظر نہیں آیا ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے کیونکہ آنے والے وقتوں میں تب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا واقعی میں جو یہ جوڈیشنل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو اوپن ہیرنگ کی بات کر رہے ہیں کیا وہ عمل میں ہو سکتی ہے کیا ماضی میں اس کی نظیر مل سکتی ہے کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ جناب اوپن ہیرنگ ہو احتزاز ایسن صاحب اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں ان سے مزید بات کریں گے احتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ بتائیے گا اسلام آباد کی کال دے دیئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے جناب کہ عمران خان صاحب عید کے بعد اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور کتنا کامیاب ہوں گے خان کہتا تو یہی ہے آپ وہ کریں گے اور کب کریں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے پر وہ تاریخ تو دینے والے ان کے مطابق وہ تاریخ دینے والے تھے پر کسی وجہ سے جو ان کی پارٹی میں ہی مسئلت ہوگی کہ انہوں نے نہیں دی تاریخ پر محسوس تو یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کوشش کریں گے موبیلائز کرنے کی لوگوں کو صحیح اس انہوں نے سال دوہ دار چودہ میں بھی کی تھی سال دوہ دار چودہ میں بھی وہ اسلام آباد کی طرف گئے تھے ناغ مارچ انہوں نے کیا تھا وہاں جا کے دھرنا دیا تھا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی سیاست آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہی ہے اور اس وقت بھی انہوں نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی یہ اپنے مقصد میں پہلے تو بات میں آپ کو یہ عرض کر دوں اور یہ میں بیسیوں مرتبہ کہہ بیٹھا ہوں اور آہندہ بھی کہتا ہوں گا کہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشینگوئی نہیں کر سکتے اور یو کین پریڈکٹ ناثنگ بڑھ دی پاسٹ پر جو خان صاحب سے میرا خیال ہے ایک سیاسی غلطی بڑی ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری جو میمبر سے اسیمبلی کے ان کو ان سے استیفہ دلوا دیئے ہیں اور استیفہ دیکھ گئے وہ باہر اب ہو گئے اب اس پروسس سے وہ فلور ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا بی بی شہید کی وزڈم دیکھیں کہ ہمارے ہم ایک دفعہ الیکٹ ہوئے تھے تو سنتیس ایم این اے تھے صرف اس کے انیس سو ستانوے میں الیکشن ہوئے تو ہمارے صرف سترہ سترہ پہلے سنتیس اس دفعہ سترہ نوے میں سنتیس ستانوے میں سترہ ایم این اے تھے اور بالکل ریکڈ الیکشن تھا بڑا سخت ریکڈ الیکشن تھا اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم بیٹھیں گے جس پاس جس الیکشن کو ہم نے آروز کا الیکشن تھا اور ثبوت وہ سب کچھ ہمارے پاس تھے اور ہم برملا کہتے تھے اور اس میں بھی ہم جا کے ہم نے جتنی بھی ہماری سیٹیں آئیں انہوں نے کوشش کر کے اسٹیبلشمنٹ میں کام رکھیں تو پھر بھی ہم اسیمبلی میں جا کے بیٹھیں کہ یہ فلور نہیں چھوڑنا یہ ایک میرا خیال ہے اس کے ساتھ امران سے غلطی فرم ہز پولیٹیکل پوائنٹ آف یو فرم ہز پرسپیکٹیو ہو گئی ہے بٹ شاید یہ چاہتا ہوگا امران خان چاہتے ہوں گے کہ کوئی پیچھے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ کشتیاں کشتیاں جلا کے آگے بڑھنا ہے وہ بھی ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے اچھا کہ ہمارے لوگ بعد میں اگر لے جائیں ایک سو چالیس تو دو مہینے بعد وہ ستر رہ گئے ہوں تو اس سے بھی بڑی ڈیمورالائزیشن ہوگی پر میرا خیال میرے خیال میں ان کو چاہیے نہیں تھا کہ وہ یہ فلور آف دی ہاؤس کو بلکل اپنے مخالفین آپ کہنے کا مقصد دیئے کہ جناب ایلمنٹ نہیں چھوڑنا چاہیتا لیکن چلیں یہ بات بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کارکون ہوتا ہے وہ نظریات کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے میاں صاحب جب تیسری بار اقتدار سے الگ ہوئے تب وہ نظریات ہی ہوگا ہے ووٹ کو عزت دوالی بات کرنے لگے لیکن اب تحریک انصاف کے سربراہ بھی نظریات کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے اور فیل وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک انہوں نے تین بڑے جلسے کیے شاندار جلس ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نیریٹیب وہ لے کر آئے ہیں وہ بگ بھی رہے ہیں اور عوام اس کو خرید بھی رہے ہیں کیا کہیں گے سر پڑا سینسٹیب ایشو ہے یہ جو فارن آفیس کا اور اس لیٹر کا ہے میں نے چونکہ لیٹر نہیں دیکھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک تاثر وہ بنا رہے ہیں اور کسی حد تک جب لوگ ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ان میں ایک فیلنگ اور محسوس ان کو ہوتا ہے کہ جہاں تک اس خط سے پہلے کہ عمران خان کے پاس کوئی خاص نیریٹیب نہیں تھا اور ان کا نیریٹیب ایگزاست ہو چکا تھا لیکن ادر سے ان کو ایک نیا نیریٹیب ملا ہے اور وہ اس کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں کسی حد تک ریاست ان کے ساتھ اس میں چلتی ہے پھر اس میں یہ ایک انڈائٹمنٹ ہے بڑی خاصی امریکہ کی اس میں ان کو کسی حد تک جانا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے کہاں ان کو رک کے اور گریز کرنا چاہیے اپنی پریگمیٹک پولٹکس کو سامنے لانا چاہیے یہ ان کے ساتھی اور ان کے مشیران ہی فیصلے کریں گے جو ان کی پارٹی کے ہیں ابھی تک تو ان کے کوئی نے بہت اچھی صلاحیت نہیں دکھائی مشیران نے اور لیکن اب ان کو اپرچونٹی اس نیریٹیب سے ملی ہے جس کا ان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک بات خان صاحب اس حچے کا اظہار کراچی کے جلسے میں کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے منظر نامے سے الگ کرنے کی کوشش کی جاری ہو اور وہ سیاسی منظر نامے ہی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے شاہ صاحب یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے شامد قریشی صاحب اور یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کے کوئی انصاف نہیں ملے گا اس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے پائے گا فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کے والے سے آپ کا کیا تذیعہ کہتا ہے اس پر فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ توشہ خانہ والا میں تو ایک ٹرائل چل رہا ہوگا ایک ایک رسید دیکھ رہے ہوں گے سب کچھ اس کی کاؤنسیب جائز دکھا سکتے ہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تو میں نے چونکہ دیکھا ہی نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس طرح کی اگر کھاتے کھول دیے جائیں پولیٹیکل پارٹیز کے سب کئی تو اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کو سب کو مل کے سوچنا ہے اس میں کہ وہ یہ اپنا نرندر موڈی اگر چاہے تو پاکستان کی کسی جماعت کو اگر وہ ڈسکوالیفائی کرانا چاہے تو وہ کسی اپنے شہری کو کہے کہ جا کے لندن کی ان کے برانچ کے اکاؤنٹ میں ایک ازار یا پانچ ازار پاؤنڈ جمع کرا دو اور اپنا نام اور اپنا اڈریس پورا لکھ کے انڈین نیشنل پاسپورٹ نمبر بھی لکھ کے دے کے آو تو یہ اس طرح تو نہیں ہوگا یہ بڑا سیریس چارج ہے اور سیریس چارج دیگران پہ بھی دیگر جماعتوں پہ بھی جو فیصلہ امران خان یا پی ٹی آئی پہ ہوا وہ دوسروں پہ بھی کمپلینٹس کی جا سکتی ہیں کہ کھاتے دکھائیں اور یہ کریں تو کس حد تک ہم نے سیاسی جماعتوں کو اس بیورکریسی کے سامنے زیر کرنا ہے یہ بھی تو ایشو آئے گا تو میرے خیال میں اس پہ ایویڈنس بڑا پری ڈومینٹ ہونا چاہیے اور اس کے الفاظی قانون کے ایسے ہیں کہ پری ڈومینٹ جو انٹریسٹ ہے پروپورشن ہے ان فنڈز کا وہ فورن فنڈیڈ ہو اس کے فنڈز ہو اور پری ڈومینٹلی اس کا بھی جو مقصد ہو وہ اللیگل ہو ان کا کوئی مقاصد ہو تو یہ ساری چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی سرکار کو اور اگر ایسی بات ہے تو بالکل کرنی چاہیے پر یہ ہے کہ اس کے بعد باقی جماعتیں ہیں میں تو سب کو کہوں گا یہ اس پریشانی میں نہ آئیں کہ جس طرح ہے ابھی تک کسی نے پجھتر سال سے اس کو کوئی اتنا سیریسلی لیا ہی نہیں نہ توشہ خانہ والے معاملے کو اور نہ یہ فنڈز کی فنڈنگ آف پجھتر سال کوئی کسی نے حساب کتاب نہیں مانگا دیکھنا سب جماعتوں کو کہ سب کا صفایہ تو نہیں کیا جا رہا ہوگا اور اس طرح کا قانون بنے کہ جو قانون اور اس طرح کی فیصلہ آئے جو کہ اس کو اس کو پراغمیٹکلی دیکھے اور اس روایت کے حوالے سے دیکھے کہ پجھتر سال سے ایک چھوٹ ایک ریایت ایک چیز کو نظر انداز کیا ہوا ہے اور اس میں آپ ایک نیا فیصلہ لارہے ہیں تو وہ غلط ہے اور اگر عمل بارال قانون کے خلافے قانون ہے پی ٹی آئی کا اور امنان خان کا تو پھر اس قانون تو قانون ہے وہ اپنا رستہ اور سب سے اہم بات جو انہوں نے اپنی گفتگوں میں کہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیتا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم آپ نے چھوڑا انہوں نے کہا بینظیر بھٹو شہید صاحبہ بہت مشکل حالات بھی تھے نام سائد حالات بھی تھے لیکن ان کی دانشمند یہ تھی کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آئے کہ دوہزار چودہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد استیفے جمع کرا دیا تھے پھر انہوں نے ایک سٹن کیا تھا خان مندوخیل صاحب نے اس وقت میں جوائن کیا ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیے گا آپ کو ایسا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا نہیں چاہیے تھا آپ کا کیا خیال اس پہ پرکی کے ساتھ باندھا ہوا لگ رہا ہے اس طرح عمران یعجی صاحب نے جس طرح اس دن صبح نو بجے سے دیکھ رائع دائی وجہ تک پورا پاکستان نے دیکھ لیا جہاں مارشل اللہ کو اس نے پورا موقع دی ہے کہ کسی طرح مارشل اللہ آجائے اور اللہ میں شکر گزار ہوں ہمارے سپرین کوٹ کا ہماری ریاض کی آدار وں کا جنہیں نے اس چیز کو رات دائی وجہ تک یہ پراسس مکمل ہو دیا اور پنجاب کا تو آج بھی مکمل نہیں ہے تمہیں یہ سوچ رہوں کہ جو شکریہ کہتا تا کہ مجھے اقتدار کے لالچ نہیں یہ تو اقتدار کا بھوکا اور کیا ہوتا ہے ہم نے تو پریکٹیکل دیکھ لیا اور تحریک انصاب نے امران نیازی صاحب نے اپنے آپ کو انہی لگوں کے صف میں کڑا کر گئے جو آئین توڑتے تھے جو اسمبلیہ توڑتے تھے جو اس طرح غیر کارنی حرکتے کرتے تھے آپ دیکھ رہے کہ میں نہیں کروں تو پورے اسمبلی توڑ دوں جہاں ان کی مزے آ رہے وہاں حکومت بیٹھے ہوئے پنجاب میں جب تک ان کی اکثریت ہے وہ مزے لوٹ رہے اس کے حضر بلوچستان اس کی طرح کوئلیشن گورنمنٹ ان کی سمیسر ان ساری چیزوں کے علاوہ اس چیز کی نشان دی کری یہ تحریک انصاب کا ایک ریکارڈ بن گیا جمہوریت کو پر خون مارنا اور ان کے ٹیپٹی سپیکر کی غیر آئینی جس کے سپرنگ کورٹ کے لازجر لیکن سر ابھی قادر صاحب لوگ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں آپ نے مہنگائی کے خلاف ایک مارچ کیا تھا بلاو بھٹو زردانی نے اس کو لیڈ کیا ابھی میں خبریں پڑھا تھا جناب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے کہا سابقہ حکمت نے جتنی سبسیڈیز لگائی ہیں پہلا وہ ختم کریں اس کے بعد پیکج کی طرف آئیں جب میں بھیک مانگو تو میں خود کشی کو ترجی دوں گا خود کشی تو آرام ہے وہ تو ہم اس کو مشورہ نہیں دیں گے اور دوسری چیزوں کو پیپلس پالٹی کم سے کم چیزوں کو دیکھے گی اور ان کو پریشرائز بھی دیں گے پیپلس پالٹی بھی سیاست جیسے آپ کے طرح کروٹی کپڑا اور مکان آپ کا گریبی رکھتی ہے اور موٹر وے بہت ساری چیزیں ایم ایم ایف کے سامنے گریبی رکھتی ساری چیزوں کو اور آپ کے سوالات کو بھی انشاءاللہ نظر میں رکھ اور آگے پڑھیں گے ابھی جو ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی مسلم نون کے سربراہ سے کیا باتیں ڈسکس ہوئی سر دیکھیں باتیں یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ سر سے پہلے جو ہم نے کہا تھا الیکشن کے اچھار سے بعد چار مہینے بعد بلاول صاحب نے کہا آدم اعتماد کی تحریک لاؤ جو کہ پنجاب کی حکومت سات ترون پر کڑی تھی پیٹی آئی کی اور مرکز چار پر پر کڑی تھی لیکن مسلم لگنون کی اور جمعیت کے دوستوں نے نہیں مانا تو کہ شہباز شریف صاحب کو وعدہ کیا تھا اور اکثریتی پارٹی بھی ہم نے اس کو چانچ دیا تھا اور دوسرے پنجاب کا وزیر اللہ شہباز شریف سر اطلاعات ویسے یہ بھی ہے پنجاب میں آنے والے وقتوں میں آنے والے الیکشن میں نون لیگ پنجاب میں بہتر طریقے سے کام کر پا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے سیٹ ایجسمنٹ کی بات کی ہے تیز جگہوں پر ایسا ہے سیٹ ایجسمنٹ تو آپ کو بتا ہے شہباز شریف صاحب میں پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قومی حکومت پانچ سال چلے تو قومی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام پارٹیاں پیٹی آئی کی جس کو ہم پارٹی نہیں سمجھتے ہیں تو وہ سب شامل ہے تو آج بھی حکومت ہے اور آئندہ الیکشن بھی ہمارا اور مسلم لگنون کا سب ارادہ یہ کہ ہم مشتری کھڑے کر دیں جہاں پیٹی آئی کی سیٹے ہیں وہ ہم آپس میں باتیں گے اور جو جو ویلنگ سیٹے ہیں چیپی پرس پارٹی کی انہوں لکھے اس پہ جو موجودہ مخلوق حکومت کا مشترقہ کنڈیٹ ہوگا پیٹی آئی کے اگینسٹ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کیونکہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں کیونکہ اکثر قادر خان مندوخیل سے ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک پڑ جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر اس سوال کا جواب قادر خان سے جان لیں ویلکم بیک جناب پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے رہنما ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب جوائن کر رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے قادر خان مندوخیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا ابھی کہا جا رہا ہے مہتزاز احسن صاحب سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان طریق انصاف کو عمران خان کو پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہیں اس کے بعد اپنی جد جہے ہے جاری رکھتے ہیں کیا کہیں گے آپ جتنی یہ اطراز اطراز احسن صاحب کی اپنی رائے ہے اور وہ رائے جو ہے اس سے بہت بہت بڑا ہے ڈیوائیڈ بہت بڑی ہے رائے کینچ ہو آپ پہلیں کہ بہت بڑا ایک ڈیوائیڈ ہوگی لہذا چکر ہونا چاہیے اب پرانے نوانڈے پہ کوئی بندہ کام نہیں کر اس کو آپ کی خارجہ پالیسی ازاد ہوگی یا آپ کی آپ گلامی ہوگی آپ انڈیپنڈنٹ کام کریں گے آپ نے عوام شاہ سے رہیں گے یا پارن موٹیویٹڈ پیسے باہر سے لیں گے حکم باہر سے لیں گے اور اپنے ملک میں اس ملک کے لوگوں کو بیٹھ رہیں گے آپ کی خارجہ پالیسی بھی چینج ہو جائے گی آپ کی تعالی پالیسی بھی چینج ہو جائے گی آپ کا مذہب بھی چینج ہو جائے گا اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک بھی چینج ہو جائے گا آپ کی خارجہ پالیسی بھی چلی جائے گی یا انہیں پرسی کے مطابق سے لے گی تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ میں سمجھتے اوڈ مینٹس پر کام کو نہیں چکتا لہذا نئے مینٹس پر جانا ہوگا اس وقت پاکستان کا تخت جوہیں گیارہ گیارہ پارٹیوں کے لوگوں کے میچے چکرہ رہا ہے پاکستان کے تخت گیارہ لوگ جڑ گئے ایک آدمی کا تخت ہوتا ہے گیارہ آرمی جڑ گئے اور ہر بندہ وہاں بندر بانٹ کر رہا ہے دیڑائی چینج چپکی ہو رہی ہے اس پر امروز نہیں چلتے ہیں نہ چل سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دو ہفتے میں ملک میں اکانومی رکھیا سورتیال ہو گئی اس وقت گورننس کی ہے حکومت نہیں نظر نہیں آ رہی نا ڈالر آؤٹ اف کنٹرول ہو گئی مہتائی آؤٹ اف کنٹرول ہو گئی ہر روز دمکی دیتے ہیں کہ میں تیر کیجئے میں بڑھا ہی ہے اس پر اس میں جا کے کیا گل کھلا رہے ہیں امریکہ میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی امروز میں جا کے کیا گل کھلا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پاپس آئیں گے اس کا جردہ آئی رہا قوم کو قوم کس طرح پتے گی ہمیں نہیں آ رہی کہ ہم اس پر رہیں یا ہمیں کیا کریں جو کچھ وہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب لیتے ہیں قادر صاحب سے قادر صاحب نے موضوع دیتے ہیں ٹھیک ہے صاحب پوائنٹ آگے قادر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں قادر صاحب آنے والے دنوں میں مہنگائی کافی زیادہ بڑھ جائے گی مفتاہ اسماعیل صاحب کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑھیں گی اور یہ ایک دو روپے نہیں ہیں برا ثابت ہو سکتا ہے قادر صاحب آواز آرہی میری جی آرہی ایک دوبارہ بولے پلیس جی میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے پیٹرول کی اور اگر آئی ایم ایف سے آپ ڈیل کرنے جاتے ہیں اور وہ مہنگائی بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے الیکشنز کے لیے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی دیکھیں اگلے الیکشنز تو بہت دور ہے ابھی تو ایک آفتہ نہیں ہوا ہے اس حکومت کے بلکہ کابینہ کو بننے ہوئے تو اب یہ سمر لو یقینہ جو ایک عالمی منڈی میں جو پیٹرول مہنگا ہے اور پچھلی دنوں میں پیپلز پارڈی کے آومی مارس کی وجہ سے جہاں اگرہ نے آٹھ روپے سمری بھیجا تھا اور عمران نیازی صاحب کی حکومت نے نہ صرف اس آٹھ روپے کو کٹا بلکہ دس روپے مزید کم کر دی جس سے ستا ست عرب روپے جو وہ کرنا کم کرنا یہ مشکل کام ہے لیکن اگلے آنے والے تنوں میں اس چیز کے زیادہ کم ہوگا کیونکہ عالمی منڈی میں اگر پیٹرول مہنگا ہے تو ہم ستیڈی دیں گے تو ستیڈی کے بھی ایک پلان ہے جو ہم دیں گے اور ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو دوسری چیزیں ہیں اس بھی کنٹرول اور پھر مزید جو فنڈ پاکستان میں آئے گا اس کو جیسے ڈیولپمنٹ ورک کیا یا جو دوسری چیزیں ہیں اس بھی بڑھنے کی بھی چانسیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں موٹروے کا ایک ایک ہفتے میں اعلان ہو رہے ہیں جہاں ایک ہفتے میں موٹروے کیسے بن سکتی ہے یہ نے تو پہلے بنی ہوگی تو آج افتتاہ ہو رہا ہوگا اس کا جا کے یقینی طور پر دیکھیں افتتاہ ہو رہا ہے تو وہ کمپلیٹ تھا تو افتتاہ ہوا لیکن پچھلی حکومت سے اس کو ٹچ نہیں کیا میں اس بات سے احرات میں مختلف لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ ایک ہفتے میں تو رنگ رغم ہی نہیں ہو سکتا ہے تو ایک ٹرین کیا سے شروع ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے پچھلی حکومتوں نے کیا ایک افتتاہ ہو سکتا ہے لیکن پتہ چلا ہے کہ یہ کمپلیٹ تھا مگر صرف اس جد کی وجہ سے عمران نیازی حکومت نے نہیں شروع کیا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کی حکومت کا پروجیکٹ تھا تو آپ کو نے دیکھا ہے اس امریک کے فلور پہ میں نے یہ بات کی ہے ان تحریک انصاف کے لاکھ اختلاف مگر جو ان کی جو پناہ گاہ ہیں جو نکھانا پری دے رہے ہیں میں نے اس امریک کے فلور پہ اس کی مائد کی اور حکومت سے گزارش کی کہ اس کو جاری رکھے نہ صرف جاری رکھے بلکہ مزید بڑھا دی جو موجودہ حکومت کی اچھے کام ہیں اس کو ضرور ہم آگے بڑھیں گے لیکن جو ان کے کام جس کے اچھے پاکستان کی معیشت ڈوب گئی ہے اس کو لانے میں تھوڑا سا وقت تو چاہیئے یہ کتا اچھا شاید حسن صدیقی صاحب نے بھی اس وقت میں جوائن کیا ہے ان کو بھی شاملے گفتو کرتے ہیں شاید صاحب بہت شکریہ یہ بتائیے کہ معیشت کے حالات اس وقت کیسے ہیں کیا معیشت بہت برے حالات میں ہیں اور جب ہم آئی ایم ایف سے اگلی بات کرنے جا رہے ہیں تو جو مہنگائی کا سنامی آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کتنی مشکلات ایک عام آدمی کے لئے بڑھ جائیں گی دیکھئے پاکستان کی معیشت کو اس طرح میں سمجھتا ہوں سنگین خطرات اور سنگین چیلنجز درپیش ہیں معیشت یہ معنی میں بوران کا شکار ہے لیکن اگر اسٹیٹ بینک کے اور منسٹری آف فیننس کے عادت و شمار دیکھیں تو یہ بات ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف کی حقوبت نے معیشت کو جس حالت میں لیا تھا اس سے کہیں زیادہ خراب حالت میں چھوڑ کر ہو گئی ہے اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے ایک طرف وہ معیشت تباہی کی طرف تھی ہمارا بجٹ خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہمارا تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہمارے جو ریزورس اچانک گرے ہیں پچھلے ایک مہینے میں وہ پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر رہ گئے کیونکہ ہمارا آئی ایم ایف پروگرام جو ہے ایک طور سے ڈفیکلٹیز میں آ گیا کیونکہ امران خاص صاحب نے معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول کے نرخ کم کر رہے ہیں اس سے وہ بہت سخت ناراض ہو گئے ریزورس پر ہمارے دباؤ ہے روپے کی قدر میں دباؤ ہے اور حکومت بے چین ہے ہر حالت میں آئی ایف کے پروگرام کو بحال کرنا چاہتی ہے اور میرا اپنے خیال یہ تھا کہ وہ انہوں نے پیٹرول کی مضافے کی ہیں وہ بھی شرائط ماننی ہیں جو جوت بجٹ آئے گا وہ بھی آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق ہوگا اور آئی ایم ایف کی ٹیم مد مئی میں شاید پاکستان آئے گی تو وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ تیہ کر لیں گی اور ہمارا پروگرام بھال ہو جائے گا کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے جو ریزورس ہیں سٹیٹ بینکیں صرف پیتہالیس دن کی درامدات کے لیے کافی ہیں یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے پھر وزیعظم جا رہے ہیں سعودی عرب سے پیسہ مانگیں گے چین سے بھی ہم نے درخواست کی بھی پیسہ لینے کی یعنی ہمارے جو ریزورس ہیں انٹرنیشنل ریزورس پاکستان کے وہ نیگیٹیو ہیں ایکچولی کیونکہ جو کچھ ریزورس ہیں وہ ہم نے نہیں کمائے وہ آپ نے قرضہ لے لیا ادھر کے ادھر کے ہیں ہمارے نہیں ہیں آپ تو بے تاشا ایمپورٹ کر کے معیشت کو پریشانی میں ڈال دیا لیکن جو پریشانی کی بات جو آپ نے سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بغیر کسی بحث کے یہ مان لیا کہ ہم پیٹرول کے نقص بڑھائیں گے برجلی کے نقص بڑھائیں گے اور انیس سو اسی سے اگر آج تک آپ دیکھیں تو ہماری معیشت جو چار اشاری سات فیصد گروہ کی ہے جبکہ بنگلہ دیش سے بھی کم اور بھارت سے بھی کم وہ اسٹرکچرل اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ حکومت بھی تیار نہیں ہے وہ اصلاحات کیا ہے زر دیکھئے بنیادی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہر پاکستانی کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ انکم ٹیکس کی مد میں ہم پانچ ہزار عرب روپیہ سال کم وصول کر رہے ہیں جو پاکستان کی پیٹنشلٹی ہے پانچ ہزار عرب روپیہ انکم ٹیکس کی مد میں اس کا بوجھ کس طرح ڈالتے ہیں جی ایسٹی عوام کے اوپر ڈال دیا انڈائریکٹ ٹیکسز لے لیے پیٹرولی ملے بھی بڑھا دیا ٹیکسز تو حصہ زیادہ پڑھا ہے اچھا میں اس کے جواب لے لیتا ہوں جمشید اقبال چیمہ صاحب یہ محصہ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوے جمشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو جس طرح سے حکومت ملی تھی جتنی معیشت کی بدحالی تھی اب آپ جب چھوڑ کے گئے ہیں تو اس سے زیادہ بدحالیں معیشت میں بہتری نہیں آئی ہے کیا جواب دیں گے آپ شاید حسن صدیقی صاحب میں نو اشاریہ نو اشاریہ سکتی بلینڈ ڈالر کے رضل سے جس دن ہم نے حکومت دی آئی سترہ بلینڈ ڈالر ہے اور جس دن یہ تحریک عدمیت ماد لے کر آئی تھی اس دن پائی سرب ڈالر کے دی دوسرا یہ کہ سیون پرسنٹ گروس ہوئی ہے ان کے دور میں جو گروس تھی وہ جا کے پانچ میں سال میں یہ ہوئی تھی پرنا پہلے تین اور چار پرسنٹ رہی پھر جیٹو ڈی بی پی ریشو ہماری بہتر ہوئی ہم نے ان امپرائیمنٹ ڈی تھی پانچ شاری آٹھ پرسنٹ پر آج چار شاری تین پرسنٹ ہے اس کے پر سب سے کم ہے ان کی ایکسپورٹ مائنس تھی ہماری ایکسپورٹ بڑی اس وقت پاکستان کی کوئی تاریخ انیس سنتالی سے لے کے دو ہزار بائیس صرف دو رجی میسج جس میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے دونوں ادوار نواشک کے ہیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے پہلے ہیں کہ پچیس ارب ڈالر سے بڑھ گئے پچیس ارب ڈالر ہو گئی آپ کہلیں بات اصل پاتہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیسٹٹ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیسٹٹ ہم نے لیا انیس سیاری چھے بلین ڈالر پر اگلے سال ہم نے کر لیا چودہ اس سے اگلے سال سات پہ اس سے اگلے سال گیا 1.6 ملین ڈالر اس سال پھر گوبارہ تیرہ ہے تو ملکہ ہم نے تو آپ کہہ لیں کہ ریزرف ہمارے بڑھ گئے ان کے دور میں کم از کم تھے یہ صاحب جو ہیں اگر ایک آنوں میں ہستے ہیں تو میرا حال ان دوبارہ یونیسٹی جانا چاہیے کیا کہ پڑھنا چاہیے یا جھوٹ بو رہے ہیں یہ بڑی ایرمنہ سے باہر ہے چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں بریک کے بعد اس کا جواب میں شاہد صاحب سے ضرور لوں گا شاہد صاحب سے ضرور لوں گا آپ تیروں میں ساتھ موجودہان مندوخیل صاحب سے بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جناب حکومت کو اس وقت آسانی نہیں ہے بہت مشکلات کا سامنے ہے بجٹ سامنے آنا ہے اور بجٹ اگر انہوں نے ٹیکسز مزید لگا ہے تو ایک سال تین مہینے کی جو مدت رہ گئی ہے پارلیمنٹ کی اور لوڈ شیٹنگ ہو گئی ہے تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا ہے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ان چیزوں پر گفتگو کریں گے جناب پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شاہد صاحب آپ نے گفتگو سنی ہوگی جمشی صاحب کی آپ جواب دینا چاہیں گے اس پر صحیح اس کر دوں کہ جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ان کا میرا بہت احترام ہے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جو آداد شمار میں نے پیش کیے تھے وہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے مطابق ہیں اور مجھے سیاست نہیں کرنی ہے اسٹیٹ بینک کا آپ رکار میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کرنا ہوں جو میں نے کہا تھا اب میں آپ کو بتا دوں تجارتی خسارہ اس حکومت کو ورسے میں ملا تھا 37 بلین ڈالرز جس کو انہوں نے کہا تھا حکومت دیوالی ہونے کے قریب ہیں 37 بلین ڈالرز اس وقت نو مہینے کا ہو چکا ہے 35 بلین ڈالرز اور حکومت کا اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ 43 بلین ڈالرز پر جائے گا تو تجارتی خسارہ تو پاکستان کی تاریخ میں آج ہائیسٹ ہے اگر آپ کو عام آدمی کو پتا ہے کہ مئی اگر آپ چلے جائیں مئی 2021 میں تو 152 روپے کا ڈالر تھا آج 186 کا ہے تو 34 روپے فی ڈالر جو گرا کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 24 روپے گر گیا ہو یہ سمجھئے کہ 75 ارب ڈالر کی ہماری سالانہ امپورٹس ہیں اگر اس بری طرح آپ گرا دیں گے عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا 124 روپے کا ڈالر تھا آج 186 کا ہے تو دیکھئے کہاں تباہی آئی ہے کرونا بھی تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے نا سر پوری دنیا میں معاملات خراب ہوئے ہیں اب وہ کیا لگتا ہے یہ میں گزارش کر دوں کہ ابھی تین چار دن پہلے آئی ایم ایف کی ریپورٹ آئی ہے اور ایشین ڈیولنٹ بینک کی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا گروہ ریٹ اس سال 4 فیصد ہوگا بھارت کا 7.5 فیصد ہوگا پاکستان میں مہنگائی 13 فیصد ہے آج اور بھارت میں جو ہے اس وقت کوئی 6.5 ہے بنگلہ دیش کا گروہ ریٹ 7 فیصد ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ خطے میں پاکستان کا گروہ ریٹ جو ہے وہ کم ہے اور مہنگائی خطے سے زیادہ ہے نمبر ایک دوسرا یہ تھا کہ کرونا تو پھر بھارت میں بھی آیا ہے نا کرونا تو ایشین ڈیولنٹ بینک کی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں نے جو عدد شمار دیئے تھے وہ ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں current account deficit کا جو انہوں نے کہا ہے یہ تو ابھی دیکھئے ابھی 12 ارب ڈالر جو کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کا جو ہے ابھی معاش تک کا ہے نا ابھی تو تین مہینے باقی ہیں 18 ارب ڈالر جا رہا ہے نمبر ایک ہمارا چار سال کا اس حکومت کا growth rate ہے 2.6 فیصد reserves کا کہا تھا میں آپ سے بتا رہا ہوں میرے سامنے ابھی website پر کھلی دی ہے سب برابر میں انہوں نے عمران خاص صاحب نے دن حلف اٹھایا تھا اسٹیٹ بینک کے reserves سے 10.2 ارب ڈالر میری ذمہ داری ہے آج جو ہیں وہ تقریباً 10.9 ارب ڈالر ہیں لیکن 35 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے بڑھے ہیں تو 35 ارب ڈالر کے قرضے جو بڑھے ہیں تو وہ results میں تو reflect نہیں ہو رہے ہیں وہی results ہیں جو اس دن آپ یہ دیکھئے کہ 97 بلین ڈالر 97 ارب ڈالر کی ہماری remittances آ گئیں 35 ارب ڈالر کے قرضے بڑھ گئے تو یہ جو 130 ارب ڈالر یہ کہا ہے اس کا impact کہا نظر آ رہا ہے کتنا flight of capital ہوا ہے میں آپ کو ایک figure out دے دوں تو سب واضح ہو جائے گا ذمہ داری characters کی مشکل ہے سیاست میں نہیں کرنا چاہتا اس حکومت کے دور میں تجارتی خسارہ ہوا ہے 116 ارب ڈالر 116 ارب ڈالر خوف آنا چاہیے اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جی لوگوں نے غیر ضروری imports اس لیے کر لی کہ ہم نے ان کو سستی شرح سوت کر کے ڈسکاؤنٹ ریٹ گرا دیا تھا 21 مہینے سے آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام موطل رکھ کے روپے کی قدر گرائی بے تحاشہ imports بڑھائیں اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری imports اٹھاون ارب ڈالر ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں ہمارا تجارتی خسارہ اس سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے ہماری جو ہے اور روپے کی قدر سب سے زیادہ تیز رفتاری سے گری ہے پچھلی حکومت کے دور میں تین سال میں ساڑھے نو ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری آئی تھی اس حکومت کے دور میں تین سال میں ساڑھے چھ ارب ڈالر کیا یہ بھی گر گئی سوائے اس کے میں مانتا ہوں remittances بڑی ہیں لیکن یہ remittances اس لیے بڑی ہیں کہ income test آرڈیونس میں مندخیل جانب کی طرف جانا چاہوں گا قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ سننے میں آرہا ہے کہ مہایدہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اور بجلی اور پیٹرول کی سبسیڈی مرحلوار ختم کرنے کی منظوری بھی دیتی گئی ہے پاکستان کی جانب سے آپ کو نہیں لگتا یہ چیز آپ کے لئے مشکلات کھڑی کریں گی پاکستان کی عوام میں ویسی خان صاحب نیریٹیو ایک بلڈ کر رہے ہیں کہ جناب بیرونی سازش تھی اور اب اگر مہنگائی بھی بڑھے گی تو وہ خان صاحب کی طرف اور اٹریکٹ ہوں گے جی قادر صاحب عجر شاہد صاحب یہ جو ابھی مہایدہ ہوا ہے اس میں ہی مرحلہ وار ختم کرنے کے لئے اس میں ایک اچھی چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان غری طبقے کے لیے سبسڈی جاری رکھے یہ آئی ایم ایف اس پر راضی ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے اس مہایدے کے بعد بہتری آئے گی یا بتر ہی آئے گی مزید دیکھیں پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ ہمارے میں وزیر خزانہ صاحب تشریف لے اس سے پہلے کارکستان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کا ایجنڈ آپ کو بھی پاس ہے اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ آئی ایم ایف سے کیا شرائع ماننی ہے ان الیکٹرڈ وہ آدمی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کیا آثورٹی ہے کہ پاکستان کے بہاب پر وہ معاملات وہاں تیہ کر رہے ہیں کیسے ابھی معایدہ تیہ نہیں پایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے پیٹرول بلی کے نقر بڑھائیں اور میں متفق ہوں میں متفق ہوں بڑھانے کے لئے ان کے الفاظ ہیں اور ان کا الفاظ آئے گا ابھی میرے خال سے میڈ میں میں پاکستان آئے گا تو اس وقت وہ مزید جو ہے وہ ریویو کریں گے لیکن یہ بات ہے کہ یہ حکومت ہر حالت میں آئی ایم ایف کا پروگرام کو جاری رکھنا چاہتی ہے یہ حکومت جو ہے اسٹرکچرل اصلاحات کے لئے تیار نہیں ہے جو انیس سو اسی سے آج تک ہوتا آیا ہے ہماری گروہ ایٹ کم رہا تھا کوئی ایسی تدویز مجھے نظر نہیں آ رہی جس سے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی بہتری آئے گی کوئی سوال نہیں پہ ہاں یہ ہوگا کہ اس تحکام آ جائے گا کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف کے جب تک قسطے ملتی رہتی ہیں آپ کے معیشت ٹھیک رہتی ہے ٹھیک سے مطلب یہ کہ دیوالیہ پن کے قریب نہیں جاتی لیکن مہنگائی اونچی رہے گی دنیا کے کوئی طاقت پاکستان میں جون تک مہنگائی کو کم نہیں کر سکتی اسٹرکچر اصلاحات کی سر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اس چیز کا ٹائم ہے حکومت کے پاس ایک سال تین مہینے اس پارلیمنٹ کی مدت کو رہ گئے ہیں اور زیادہ سی بات ہے ان کو جو ابھی کام کرنے ہیں وہ فور ہی تو اور پر کرنے ہیں آپ کو لگتا ہے اس چیز کے لئے ٹائم ہوگا ان کے پاس دیکھیں میں آپ کو ایک بات بات دیں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کے عمدانی پر ٹیکس لگائیں گے معیشات کو دستاویزی بنائیں گے اور ہمیں پتا ہے کہ جب ہم یہ کرنا چاہیں گے تو پاکستان کا جو مافیا ہے اشرافیا وہ رکاوٹ پڑا گا ہم ہیں ان سے نمٹنا آتا ہے یہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے اور یہ آج تک نہیں ہوا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اقتدار میں آنے کے سو دن کے اندر وفاق اور صوبے ہر قسم کی عمدانی پر ٹیکس لگائیں گے معیشت کو دستاویزی بنائیں گے کالے دن کو سفید نہیں ہونے دیا جائے گا تمام پارٹیوں کے یہ دعوے یقصہ ہیں لیکن تمام پارٹیاں اس سے سو فیصد انعراف کرتی ہیں اور میں تو آپ کے پروام کے توجہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منحفرین منحفر کا کیس اللہ ہے سکسٹی تری اے کا بھائی جب میں نے مجھے منڈیٹ ملا میں نے اس سے سو فیصد انعراف کیا تو میرے تو حکمرانی کا جو وہ تھا منڈیٹ وہ ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا تو پھر منحف تو وہ ہوئے جنہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا اس لیے کہ وہ تو منڈیٹ ملا تھا کہ وہ سو دن کے اندر ہر قسم کے عمدانی پر ٹیکس لگا دیں گے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا میں ہنگامی بنیادوں پر ان وجوہات کو دور کر دوں گا جن سے ہمارا سرکولر ڈیپ پیدا ہوتا ہے وہ دگنا ہو گیا تو جب آپ نے اس سے انہراف کیا تو منڈیٹ ختم ہو گیا تو جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ منعرف ہیں ایکچلی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سپریم کورٹ پر خانون سازی کرنے پڑے گی کہ جس منڈیٹ پر آپ آتے ہیں وہ سو فیزے دی انہراف کر کے آپ کون سے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں تیرے سے یہ تو لگتا ہی نہیں آگا میں اب بھی کہہ رہا ہوں پاکستان کی معیشت تھی کس لیے نہیں ہو سکتی کہ پانچ ہزار عرب روپے آپ انکمٹس کی مد میں کم وصول کر رہے ہیں دو ہزار عرب روپے آپ تعلیم اور صحیحت میں کم لے رہے ہیں پچیس اے ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ پانچ سے سولہ سال کے ہر بچے کو لازمی اور مفت تعلیم دینا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے اب آپ کے تیس ملین دو کرو تیس بچے سکول نہیں جارے ہیں تعلیم کے بجٹ آپ کاٹ رہے ہیں تو پارلیمنٹ کو کون سا اختیار ہے خان صاحب اکثر جب وزیر آزم تھے تو یہ تقریر میں کہا کرتے تھے کہ جو ٹیکس کلیکشن کی ایک بڑی اماؤنٹ ہمارے پاس جمع ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اماؤنٹ کرزے کی واپسی کے لیے چلا جاتا ہے اسی وجہ سے ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے اس دعوے کی حقیقت آپ بتائیے حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب گرا ہے بڑا نہیں ہے بڑا ہے گرا ہے آلیڈی تو جب آپ کا ٹیکس آب وصول نہیں کر رہے تو اس کے بدلے پھر آپ انڈاریک ٹیکسز لگاتے ہیں جی سٹی لگاتے ہیں آپ پیٹرولیم لگاتے ہیں یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے تمام حکومت میں ایک کو نہیں کہہ رہا تو جب آپ کی آمدنی اتنی کم ہے کہ آپ نے اس پر سود دے دیا سوبوں کو پیسہ دے دیا تو آپ کے پاس رقم بچتی ہے اس میں دفاع کے لیے آپ قرضہ لے رہے ہیں یعنی آپ ہمارا جو دفاع ہے مانگے وحتیاروں سے ہے خریدے وحتیاروں سے ہے اور قرضے کے پیسے سے ہے تو آپ کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ہر قسم کے آمدنی پر ٹیکس نہیں لگائیں گے معیشت کو دستاویزی نہیں بنائیں گے تعلیم کا بجٹ نہیں بنائیں گے سیزا بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا لیکن حالات اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومہ امیف کے درمیان مہایدہ تو تیپ آگیا ہے لیکن اس مہایدے کے تحت جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس کو بھی بڑھائے جائے گا پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس کو بھی بڑھائے جائے گا سبسڈی جو طبقہ ہے خاص اس کے لیے رکھی ضرور جائے گی لیکن حالات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے گا جناب سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی تو کل گیارہ بجے شامے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے